تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اب کہانی قریباً ایک سال آگے جا چکی تھی اور اب تیان اور زوئی کا بیبی بھی ہو چکا تھا جس کا نام انہوں نے جینی رکھا تھا دوسری طرف جن نے ماسٹر لی کو ریور ماؤنٹین میپ بھی دے دیا تھا جسے اس نے پھر سے کریٹ کر لیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اس سے جن پھر سے فیوچر میں جا سکتا ہے لیکن اب یہ بات جب ماسٹر لی کو پتا چلتی ہے تو اچانک سے وہ جن پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے قید کر لیتے ہیں ساتھی اب وہاں پر کینگ یانگ بھی آ جاتا ہے جسے جن اور زاؤ کی اصلیت کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کینگ یانگ جن کو بتا رہا تھا کہ جب وہ سوارڈ ڈائنیسٹری گیا تو وہاں پر اس کی میموری اسے واپس مل گئی تھی اور ساتھ ہی اس نے فیوچر کو بھی دیکھ لیا تھا اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اسے پتا چل چکا ہے کہ وہ اصل میں زاؤ کا ہی کلون ہے اور زاؤ جن کی باڈی کی تھرو موپنگ کو ہرانا چاہتا ہے اب وہ جن سے کہتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن پھر تم نے اس میپ کے ساتھ وہاں سے بھاگنا صحیح سمجھا پر اب اس بات پر جن ہستے ہوئی کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اتنا سب کچھ دیکھی لیا ہے تو تمہیں یہ بھی پتا چل چکا ہوگا کہ ماسٹر لی نے بھی زاؤ کو دھوکہ دیا تھا اب یہ سن کر ماسٹر لی حیران تھے وہ کہنے لگتے ہیں کہ میں تو سپریم ایمپریر زاؤ کا فالور ہوں میں انہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا اور ویسے بھی اگر پریزنٹ کو چینج کر دیا جائے تو فیوچر تو اپنے آپ ہی چینج ہو جائے گا اب یہ سب سن کر یہاں پر جن زور زور سے ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تو آپ یہ چاہتے ہو لیکن کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ آپ اتنے سے تالیس مان سے مجھے روک سکتے ہو اور اتنا کہتے ہوئے وہ اپنی انرجی کو ریلیز کرتا ہے اور آس پاس کے ان سبھی تالیس مان کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور اب اس کے بعد وہ اپنی تلوار کو نکالتے ہوئے سیدھا ہی کنگ یانگ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا پر اب وہ تلوار کنگ یانگ کو ٹچ کرے اس کے پہلے ہی کنگ یانگ کہتا ہے کہ ذرا ایک بار اپنے سبھی ڈسپلز کے بارے میں سوچو کیا تم صرف اپنے لئے ان سبھی کو مرنے دوگے اب یہ سن کر جن ترنت ہی رک گیا تھا ساتھی جن کنگ یانگ سے کہتا ہے کہ وہ سبھی بے وکوف ہیں وہ ہر ایک دوسرے ورل پر نظر بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی خطرہ ہمارے اوپر نہ آ جائے لیکن انہیں نہیں پتا کہ اصلی خطرہ تو انہیں ان کے لوگوں سے ہی ہے لارڈ زاؤ نے اویکننگ کی پروسس کمپلیٹ نہیں کی ہے لیکن بہت جلد وہ اویکننگ کر لیں گے اب اس کے بعد جن پھر سے آگے بڑھنے لگا تھا پر اب جانے سے پہلے وہ رک کر ماسٹر لی سے کہتا ہے کہ بھلے ہی آپ یہ سب جیامو ورل کے اچھی کے لئے ہی کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہونے والا اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اب ہم کچھ دن بعد کا سین دیکھتے ہیں یہاں کئی دن سے جن نے خود کو ایک ہی جگہ پر بند کر کر رکھا تھا یہ چیز دیکھتے ہوئے ووفی اس کے پاس اسے بات کرنے آتی ہے اور جن سے کہتی ہے کہ سیکھ ماسٹر آپ اتنے دنوں سے اندر ہو آپ بور نہیں ہو رہے ساتھی اب تب ہی وہاں پر کوان بھی آ جاتی ہے جو کہ جن کو بتانے کے لئے آئی تھی کہ اسے ہال ماسٹر نے بلایا ہے کیونکہ وہ چھاتے ہیں کہ کوان فوربیڈن لینڈ کو پروٹیک کرے ساتھی اس کے بعد اب یہاں ووفی بھی کہنے لگتی ہے کہ مجھے بھی سوارڈ وینز کی طرف جانا چاہیے کیونکہ یوان زی بھی تو وہی جا رہا ہے اب یہاں جن جیسے ہی سوارڈ وینز کا نام سنتا ہے تو ترنت ہی باہر آ جاتا ہے جس کے بعد ووفی جن سے پرمیشن مانگنے لگتی ہے یوان زی کے ساتھ سوارڈ وینز جانے کے لئے پر اس کے لئے جن اسے صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ وہاں بلکل نہیں جا سکتی ابھی ووفی کے حساب سے تو جن اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا لیکن جب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی تب ہی کوان اسے روک دیتی ہے ایدھر جن آگے بڑھتے ہوئے من میں سوچ رہا تھا کہ ووفی سوارڈ وینز سے دور ہی رہے تو ہی اچھا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ سب پھر سے ہو ویسے اس کے بعد اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ سبھی وہاں ہال ماسٹر اور باقی ماسٹرز کے پاس آ چکے تھے یہاں ہال ماسٹرز سبھی سے کہتے ہیں کہ زین یان سیکٹ نے کچھ دوسرے سیکٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور اب وہ لوگ مل کر فوربیڈن لینڈ میں چھپے ہوئے دوسرے ورل کے گیٹ کو ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر لیڈر فینگ بھی کھڑی ہوئی تھی تب ہی وہ کہتی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے ہمیں ان پر نظر رکنی ہوگی اور انہیں ناکام کرنا ہوگا اور ویسے بھی دوسرے ورل پر نظر رکھنے میں فریڈم سیکٹ سے زیادہ کوئی بھی ماہر نہیں ہے اس لیے ہم نے تم لوگوں کو بلائے ہیں یہاں پر ابھی کوان کو اور یوان زی کو ایک ایک سکرول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کوان اور ٹیان دونوں ہی فوربیڈن لینڈ کی طرف جائیں گے اور یوان زی سوار رینز کی طرف جائے گا ساتھی وہاں اس کی مدد کنگ یینگ بھی کرنے والا ہے اب اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے والے تھے پر تبھی ہال ماسٹر بائی یہاں یوان زی کو ایک تلوار دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تلوار سوار رینز میں تمہاری مدد کرے گی اپنے دشمنوں کو ختم کرنے میں اب یہاں جن دیکھتا ہے کہ یہ تلوار اصل میں سینئر یان کی ہے جو کی ابھی اصل میں ووسو آنگ ہے لیکن یہ تلوار ووسو آنگ کو ابھی بلانگ نہیں کرتی ہے شاید کسی وجہ سے یہ اسے فیوچر میں ملے گی اب اس طرح یہ تلوار دیکھ کر یوان زی بھی حیران تھا تبھی وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک سیکریٹ لیول کا ٹریجر ہے میں اسے لینے کے لائک نہیں ہوں پر تبھی ہال ماسٹر بائی اور لیڈر فنگ دونوں کہتے ہیں کہ تم نے فریڈم سیکٹ میں رہ کر بہت محنت کی ہے اور تم نے خود کو کئی بار ثابت کیا ہے اس وجہ سے ہم سبھی نے مل کر یہ تلوار تمہیں دینے کا فیصلہ لیا ہے اب اس کے بعد یوان زی اس تلوار کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور یہاں گھٹنوں کے بل آ کر کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ سیکٹ ماسٹر سے ہی سیکھا ہے اس لیے میں جیامو ورل میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا ابھی اس کی ان باتوں سے یہاں جن بھی امپریس تھا وہ آگے آتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اب اس سب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جن کوان اور ٹیان وہاں سے باہر آ گئے تھے یہاں آ کر ٹیان جن سے کہہ رہا تھا کہ وہ باربیریان سے کی طرف بھی جانے والا ہے جہاں کا ایک سپیشل وارٹر بہت فیمس ہے اس لیے اب وہ جن سے کہتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کے لیے بھی وہ وارٹر لا سکتا ہوں لیکن ابھی جن یہ جانتا تھا کہ وہ لیکویڈ کسی کام کا نہیں ہے اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اسے تم ہی رکھ لینا اب یہاں کوان کو جن سے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی اس لیے وہ ٹیان سے کہتی ہے کہ ہم جس مشن پر جانے والے ہیں وہاں سے ہمیں لوٹنے میں کئی مہینے لگ جائیں گے اس لیے شاید تمہیں اپنی فیملی کو گوڈ بائی کہنے جانا چاہیے کیونکہ اب ہم جب تک لوٹ کر آئیں گے تب تک تو شاید جنی تمہیں پہچان بھی نہیں پائے گی اب یہ سنکر ٹیان تورن تھی وہاں سے جن کو بائی کہہ کر چلا گیا تھا جو دیکھ کر ابھی جن بھی ہسنے لگا تھا تب ہی کہ ہاں بالکل تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے تو مجھے تھوڑی شانتی ملے گی پر یہ سنکر قوان کہنے لگتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا ضرور آپ کچھ ایسی بات چھپا رہے ہو جو آپ ہمیں نہیں بتا سکتے لیکن چنتہ مت کیجئے آپ جو بھی ڈیسیزن لینے کا سوچ رہے ہو ہمیں اس پر بھروسہ ہے اب یہ سنکر جن تورن تھی اپنی انرجی کو ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے قوان وہاں سے دور ہو جاتی ہے اب جن اس سے کہتا ہے کہ اگر میں سبی کو خطرے میں ڈالنے کا سوچ رہا ہوں تو بھی کیا تم مجھ پر بھروسہ کروگی اس پر قوان کہتی ہے کہ ہاں بالکل کیونکہ فریڈم سیکٹ کو کریٹ کرتے وقت آپ نے ہی کہا تھا کہ فریڈم سیکٹر کا کام شانتی لانا ہے اس لیے مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے آپ ہمیشہ اپنے دل کی ہی سنتے ہو اس لیے آپ جو بھی ڈیسیزن لوگیں وہ صحیح ہوگا اور سب کے بھلے کے لیے ہی ہوگا اور اب اتنا کہتے ہوئے قوان دھیرے دھیرے کسی طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی ویسے اس کی بات جن کو اچھی لگتی ہے اس وجہ سے اب وہ اپنی انرجی کے پریشر کو روک دیتا ہے اور قوان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری کہی بات ہمیشہ یاد رکھوں گا اب اس کے بعد یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کچھ دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں قوان اور ٹیان دونوں ہی ماسٹر کانگ کے پاس آگئے تھے یہاں سے ابھی وہ فوربیڈن لینڈ کی طرف نکلنے والے ہیں اس لیے ماسٹر کانگ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ جو باربیرین سیکٹ ہے وہاں کے کئی سارے رولز ہے اور ویسے بھی تم اس جگہ کو اچھی طرح سے نہیں جانتے اس لیے میں سپیرٹ ماؤنٹین سیکٹ کے کچھ ڈسیپلز کو تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں اس پر ٹیان اور قوان دونوں ہی ہاں کرتے ہیں لیکن تب ہی ہم وہاں سے کچھ دور بوسوانگ کو دیکھتے ہیں جو کی ابھی چھپ کر انہی کی باتیں سن رہا تھا پر اب اچانک سے اسے اپنی فرنیس کی وائس سنائی دیتی ہے جو کی اسے کہہ رہی تھی کہ اب سمیں آ چکا ہے تمہاری پاور کو ثابت کرنے کا اب اس کے بعد بوسوانگ ترنت ہی آگے کی طرف بھاگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ فوربیڈن لینڈ چل سکتا ہوں جس پر قوان کہتی ہے کہ وہ جگہ بہت خطرناک ہے پر تب ہی ماسٹر کانگ کہتے ہیں کہ سپیرٹ ماؤنٹین سیکٹ میں رہتے ہوئے بوسوانگ نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ سٹرانگ بنا لیا ہے میرے حساب سے تمہیں بوسوانگ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے اب اس پر وہ دونوں بھی ہاں کر دیتے ہیں جس کے بعد ایک بار پھر سے سین چینج ہوتا ہے اور ہم جن کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ماسٹر لی سے ملنے کے لئے آیا تھا یہاں پر ماسٹر لی اسے دیکھ کر اس سے کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ تم ہولی لینڈ کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤگے لیکن اب اس پر جن کہتا ہے کہ میرے سبھی ڈسپلز کی جان خطرے میں ہے اس لیے ایسے میں میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہو اب ماسٹر لی کہتے ہیں کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے گصہ ہو گئے ہو لیکن میں تمہیں پرومیس کرتا ہوں کہ سب کچھ سیٹل ہونے کے بعد میں تمہارے سارے ڈسپلز کو فری کر دوں گا اس پر جن کہتا ہے کہ یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا کیونکہ میرے پاس دوسرا طریقہ بھی ہے اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں کبھی سینزی ریور ماؤنٹین میپ پر سے بین کو نہیں ہٹاؤں گا اب بین کے ہوتے ہوئے اس میپ کا یوز نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ماسٹر لی کہنے لگتے ہیں کہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں کہ اس پر کوئی بھی بین لگا ہی نہیں ہوا ہے اب اتنا سنتے ہی جن ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ پھر تو میرا شک صحیح تھا وہ میپ آپ کے پاس ہی ہے یہاں جن نے اپنی تلوار بھی نکال لی تھی لیکن ماسٹر لی بھی اب اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں اس کے بعد اب وہ ترن تھی وہی تالیس مان نکالنے لگتے ہیں جس سے انہوں نے پچھلی بار جن کو قید کیا تھا پر جب وہ اسے فیک رہے تھے تب ہی جن اپنی تلوار کو واپس رکھتے ہوئے اپنے ڈیوائن کمپاس کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ٹائم سلو ہو گیا تھا اور اس سے ماسٹر لی اور ان کا وہ تالیس مان بھی ہوا میں ڈک چکا تھا اب یہاں جن ترن تھی ان کے پاس سے اس کرول کو واپس لے لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اب میپ واپس سے اس کے ریال اونر کے پاس آ چکا ہے اور اب اس کے اتنا کہتے ہی یہ پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے